گزشتہ روز جند شر پسند اناثر نے مفتی تقی لاہوری کا نام لے کر ایک دوسرے شخص کی ویڈیو وائرل کروائی یہ جان بوجھ کر وائرل کروانے کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے اس سے قبل کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ مفتی تقی لاہوری اصل میں کون ہے کس شخص کی ویڈیو کو مفتی تقی لاہوری کے نام سے منصوب کر کے سوشل میڈیا پر اسلام مخالف بیانات دے کر کیا مقاصد حاصل کیے گئے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی تقی لاہوری کا نام لے کر بغیر تحقیق کے لوگ سوشل میڈیا پر تبصرہ کر رہے ہیں اس سے قبل مولانا تارک جمیل کے حوالے سے ایک خبر منصوب ہوئی کہ ایم ٹی جے ازار بھنج بنا رہی ہے جس جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس کے بعد ان پر تنقید ہوئی اور مولانا تارک جمیل نے بعد میں یہ واضح کر دیا کہ ان کی کمپنی ایسا کوئی بھی پرادکٹ لانچ نہیں کرتی اب یہاں پر بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے قبل آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں اہم ترین ویڈیوز بروقت اور سچائیس کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں مفتی تقی لاہوری کے نام سے کوئی شخص نہیں اور مفتی تقی لاہوری کے نام سے جس شخص کو سوشل میڈیا پر بیان کیا گیا بتایا گیا کہ مفتی تقی لاہوری نے اپنی شاگرد کے ساتھ چوتھی شادی رچالی یہ مفتی تقی لاہوری نہیں ہے سب سے پہلے مذہب کا سہارا لے کر اسلام پسندوں کے خلاف ایک منظم کمپین کی جاتی ہے اس کے بعد اس کا سہارا لے کر سوشل میڈیا پر تبصیریں کروائے جاتے ہیں یہ آمر خان ہے یہ پاکستان میں نہیں لاہور میں نہیں بلکہ امریکہ میں ہیں یہ ریال اسٹریٹ کا کاروبار کرتے ہیں ہاں مذہب سے محبت ہے اور سوشل میڈیا پر یہ آمر خان سے سوشل میڈیا پر فیس بک پر موجود ہیں ٹک ٹاک پر آمر خان کے نام سے یہ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی شادی کی ویڈیو پوسٹ کی جس کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ شادی کرنا ہر شخص کا حق ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا خاص کر فیس بک پلیٹ فارم پر بھی یہ اپنی ویڈیو پوسٹ کی شادی کی اس سے قبل وہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے مختصر ویڈیوز بناتے تھے ٹک ٹاک پر انہوں نے رمضان المبارک میں اسلام کے متعلق ویڈیوز بنائی قرآنی آیات سورہ باقرہ دیگر آیات کو انہوں نے پوسٹ کیا اس کے علاوہ کرونا ویکسین کے حوالے سے انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ مذہب کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ایک شخص تھے جن کا نام آمر خان سوشل میڈیا پلٹ فارم پر تھا جنہوں نے اپنے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی تھی اور جو ویڈیو ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی اس میں بھی آمر خان لکھا گیا دیکھا جا سکتا ہے ان کا آئی ڈی نام اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر تفسرے ہوئے یہ تمام ویڈیو یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ سوشل میڈیا پر دکھنے والی نظر آنے والی ہر چیز سچائی پر ممنی نہیں ہوتی یہاں پر جھوٹ بکتا ہے فراد کیا جاتا ہے اور لوگ عام شہری اس سے متاثر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے واجوک پلٹ فارم بنایا تاکہ آپ کو ہر خبر سچائی کے ساتھ تحقیق کے بعد بتائی جا سکے یہ ویڈیو آمر خان کی ہے جس میں وہ اپنے اہلیا کے ہمراہ گاڑی سے نکلتے ہیں چند قدم چلتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں اور یہ ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کر دی جس کے بعد تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے والے کونوں کو پہلے مذہب کی طرف جکاؤ رکھنے والے مولانا تارک جمیل کا جواب تھا کہ ان کے جب پروڈکٹ کے حوالے سے تنقید کی گئی تو ان نے جواب دیا اب ایک اور شخص جس کا نام آمر خان ہے اس کو مفتی تقیلہ ہوری کا نام دے کر سوشل میڈیا پر ان کے ویڈیو پھیلائی گئی یاد رہی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تقی عثمانی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں تو یہ ایک منظم گروہ ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے اس ویڈیو کو آپ تمام ان پلیٹ فارمز تک لے کے جائیں ان لوگوں کو وٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں اس کا لنک بیجھیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ان کی آئی ڈی کے تمام سکرین شارٹس آپ تک پہنچا دیئے ہیں آپ ایسی خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں جس سے کسی کو نقصان ہو